بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ دوئیم خانہ جنگی باب تیرا ٹکہ خان کی واپسی مشرقی پاکستان میں شورش بپا رہی اور یہیہ ہاں راولپنڈی میں بیٹھے تماشاں دیکھتے رہے یوں معلوم ہوتا تھا وہ پچیس مارچ کی فوجی کاروائی کا حکم دے کر طویل ذہنی رخصت پر چلے گئے ہیں انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ افواج پاکستان نے خون پسینے سے جو اہلیت حاصل کی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر حالات کو صدھارنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں کیا وہ مشرقی پاکستان کے انجام سے مایوس ہو چکے تھے یہیہ ہاں کی بے عملی کی کئی توضیحات کی گئی ہیں ان میں سے بعض سیاسی تجزیے پر مبنی ہیں اور بعض محض کیاس آرائیاں ایک توضیح یہیہ ہاں کے وزیر پروفیسر جی ڈبلیو چودری نے مہیا کی ہے وہ فرماتے ہیں ان مہینوں میں یہیہ ہاں ذہنی طور پر ماوف نظر آتا تھا اور مجھ سے بات کرنے سے بھی کتر آتا تھا چودری صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہیہ ہاں اتنے حساس طبع تھے کہ انہیں فوج کی بربریت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا اور وہ حیران تھے کہ وہ اس کی تلافی کس طرح کریں اس کی برعکس یہیہ خان کے عملے کے ایک میجر جنرل نے مجھے بتایا کہ جون میں یہیہ خان نے دھاکہ جانے کا پروگرام بنایا اور وہ راولپنڈی سے روانہ بھی ہوئے مگر کراچی میں اس کتیا کے چنگل میں ایسے پھنسے کہ دھاکہ جانا بھول گئے غالباً ان کا اشارہ اس خاتون کی طرف تھا جس کی قربت سے صدر مملکت راحت پاتے تھے یہیہ خان کے ٹولے کے ایک سینئر رکن نے بلواستہ طور پر یہیہ خان کے دھاکہ نہ آنے کی وجہ یہ بتائی جب تک ان بنگالیوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ جاتے ہم ان سے بات نہیں کریں گے آخری وضاحت خود یہیہ خان سے ملتی ہے جو انہوں نے ایک صحافی کو دی تھی انہوں نے فرمایا تھا جب بھی میں ڈاکہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں میرا سٹاف اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے وہاں جانے سے سود مند نتائج برامت نہیں ہوں گے یہیہ خان اگر چاہتے تو ڈھاکہ گئے بغیر بھی ضروری اقدامات کر سکتے تھے مگر انہوں نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جس سے صورتحال پر خوشگوار اثر پڑتا مارچ والی فوجی کاروائی اور دسمبر کی جنگ کے درمیانی عرصے میں یہیہ خان نے صرف دو فیصلے کیے ایک جنرل ٹکا خان کی تبدیلی اور دوسرے باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کہا جاتا ہے پہلا اقدام انہوں نے بعض ملکی اور غیر ملکی بہی خانوں کے اسرار پر اٹھایا تھا کیونکہ ان کے خیال میں جب تک مشرقی پاکستان کی باغ دوڑ ٹکا خان کے ہاتھ میں ہے وہاں حالات صدر نہیں سکتے یہیہ خان نے اس تجویز کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلے جناب نور الامین کو صوبائی گورنر کا عوضہ پیش کیا مگر انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا پھر نگاہ انتخاب ڈاکٹر اے ایم مالک پر پڑی جو تعلیم کے لحاظے دندان ساز پیشے کے لحاظے سیاست دان اور عملی طور پر مزدور رہنما تھے انہوں نے یہیہ خان کی پیشکش قبول کر لی یہیہ خان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ ٹکہ خان کو گورنری سے ہٹا کر جنرل نیازی کی جگہ کمانڈر ایسٹن کمانڈ بنا دیا جائے یا نیازی کی موجودگی میں مارشل لا ایڈمنیسٹریٹر مقرر کیا جائے تاکہ صوبے میں تین بڑی شخصیتیں ہو جائیں ڈاکٹر مالک گورنر کی کرسی پر جنرل ٹکہ خان مارشل لا ایڈمنیسٹریٹر کی گدی بر اور جنرل نیازی سپا سالار کی مسند پر لیکن جنرل یہیہ خان نے یہ تجویز مسترد کر دی اور مشرقی پاکستان ڈاکٹر مالک اور جنرل نیازی کے سپرد کر دیا جنرل ٹکہ خان اپنی اچانک لیدگی پر خوش نہ تھے اس کا اظہار ان کے رویے سے بار بار ہوتا تھا انہیں یکم ستمبر کی شام کو آفیسرز میس میں الودائی پارٹی دی گئی جس میں چھاؤنی کے سینئر افسروں نے شرکت کی کھانا ختم ہونے کے بعد جنرل نیازی نے ٹکہ خان کو خراج تحسین پیش کرنا شروع گیا ٹکہ خان گمسم کرسی میں دھنسے سنتے رہے جب وہ جوابی تقریر کے لیے اٹھے تو انہوں نے فرمایا مجھے چار مارچ کو اچانک راول پنڈی میں بلا کر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا گیا اب دفتن مجھے یہ ذمہ داریاں ڈاکٹر مالک کے حوالے کرنے کو کہا گیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہوا ہے مگر صدر کے فیصلے پر تفسرہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں وہی مکمل صورتحال سے واقفیت رکھتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو منجدار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری خواہش تھی جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا کر جاؤں مگر بڑوں کی مرضی بہرحال آپ حوصلہ رکھیں آپ کے کمانڈر جنرل نیازی بڑے تجربہ کار ہیں وہ آپ کی مناسب رہنمائی فرمائیں گے البتہ ایک بات یاد رکھئے کہ حالات پر اپنی گریفت ڈھیلی نہ ہونے دینا ورنہ یہاں آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اگلی صبح انہیں الویدہ کہنے کے لیے ہم ائرپورٹ پہنچے صرف سرکاری افسر موجود تھے مجھے ان کی روانگی کا منظر دیکھ کر ان کی آمد کا سما یاد آ گیا جب سات مارچ کی رو پہلی سپہر کو وہ ہشاش بشاش تازہ دم اور پورے اعتماد مسکراہت کے ساتھ جہاز سے اترے تھے آج ان کا چہرہ اترا ہوا تھا ٹکا خان کی روانگی کے اگلے روز تین ستمبر سپہر کو نیک گورنر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اس تقریب میں موززین شہر عالی سرکاری افسروں اور صفارتی سربراہوں نے شرکت کی اسی موقع پر بعض سیاستدان مثلا خان سبور خان فضل القادر چودری اور سابق گورنر عبد المنعم خان بھی نظر آئے تقریب کے دوران میری نگاہ ڈاکٹر اے ایم مالک کے نحیف بدن دھلکے ہوئے چہرے اور دھندلائی ہوئی آنکھوں پر مرکوز رہی اور میں سوچتا رہا کہ اس مرد پیر کا حوصلہ کتنا جوان ہے کہ اس نے اپنے ذمہ وہ کام لے لیا ہے جو ٹکہ خان سے نہیں ہو سکا اور انہیں تبدیل کرنا پڑا ڈاکٹر مالک کے گورنر بننے سے ڈھاکہ میں کشیدگی اور تناؤں کی فضاء خاصی حد تک کم ہو گئی یوں محسوس ہوتا تھا کسی غیر کی جگہ گھر کا ایک فرد آ گیا ہے اگرچہ بنگالی عوام ڈاکٹر مالک سے ایسی عقیدت نہ رکھتے تھے جو انہیں حسین شہید سہروردی مولانا فضل الحق یا خواجہ نازم الدین سے تھی مگر وہ ٹکہ خان کے نسبت انہیں یقیناً زیادہ قابل قبول تھے انہوں نے اپنی تقرری کے بعد شہر کی سب سے بڑی مسجد بیت المکرم میں نماز جمعہ ادا کی جہاں جنرل ٹکہ خان نے کبھی قدم رنجہ نہ فرمایا تھا غیر بنگالی بالخصوص بہاری عبادی میں جنرل ٹکہ خان کے جانے سے عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ان کا خیال ٹکہ خان کے جانے سے شر پسند اور تیز ہو جائیں گے اور غیر بنگالی عبادی کی جان مال اور عزت خطرے میں بڑھ جائے گی مجھے یاد ہے چار ستمبر کو ایک بہاری اخبار نویس نے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں مجھے ٹیلی فون کیا تو میں نے اسے کہا کہ اب تو بنگالی گورنر آ گیا ہے تمہیں سیول انتظامیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اس نے جواب دیا کون سی سیول انتظامیہ سالک صاحب ہمارا گورنر تو مغربی پاکستان چلا گیا ہے دوسرے اہم سیاسی فیصلے یعنی عام معافی کا اعلان چار ستمبر کو ہوا اس اعلان کے مطابق تمام زیر حراست شر پسندوں کو رہا کر دیا گیا سوائے ان لوگوں کے جن پر فرد جرم عائد کی جا چکی تھی اگرچہ یہ بنیادی طور پر اچھا فیصلہ تھا لیکن اتنی دیر سے کیا گیا کہ اس کی افادیت محدود ہو کر رہ گئی کیونکہ ستمبر تک تمام باغی بھارتی تسلط میں جا چکے تھے اور ان میں سے اکثر ان کے ہاتھوں تربیت لے کر مقتی باہنی میں شامل ہو چکے تھے اب ان سے پیچھے مڑنے کی توقع رکھنا ابس تھا البتہ اگر یہ فیصلہ اپریل کے آغاز میں ہوتا تو اس کے مفید نتائج نکل سکتے تھے کیونکہ ان دنوں عوامی لیگ کے تقریباً نوے رہنما ابھی تک صوبے کے اندر تھے اور ذاتی تحفظ کی زمانت پر سامنے آنے اور حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار تھے لیکن اب کلکتہ منتقل ہو کر جلاوطن حکومت سے اہد ایفا کر چکے تھے اس کے علاوہ گوریلا جنگ اور تقریبی کاروائیوں سے بہت سے مفرور بنگالیوں کو امید ہو چلی تھی کہ حالات کا پلڑا ان کی طرف جھک رہا ہے اور وہ جلد یا بدیر مجیب الرحمان کی رہائی اور وطن کی آزادی جیسی نعمتوں سے بہرور ہوں گے عام معافی کے حکم کے تحت دو سو افراد کو رہا کر دیا گیا ان میں سے ایک سو سولہ قیدیوں کو میرے سامنے جو دیپور جہاں دو ای بی نے پاکستانی فوجیوں کے بال بچوں کو ہلاک کیا تھا کی کوٹنیوں سے نکالا گیا یہ وہ شرپسند تھے جنہیں جانچ پڑتال کے بعد سفید بے ضرر قرار دیا جا چکا تھا مزید ستاسی قیدی دوسرے مقامات پر چھوڑے گئے جو انٹیلیجنس کی اسطلاح میں سیاہی مائل سفید یعنی مشتبہ مگر بے ضرر سمجھے جاتے تھے کچھ قیدی دھاکہ میں بھی رہا کیے گئے جہاں تک مجھے معلوم ہے مکتی باہنی کے کسی رکن یا مفرور سیاسی رہنماء نے معافی کے اعلان سے فائدہ نہ اٹھایا سوائے ان معنوں میں کہ بعض شرپسند وطن پلٹنے والے پناہ گزینوں کا لبادہ اوڑ کر ازادانہ مشرقی پاکستان میں داخل ہونے لگے وہ یا تو اسلحہ بارود گرنیڈ اور بارودی سرنگیں اپنے ساتھ لاتے تھے یا اندر داخل ہو کر مکررہ جگہ سے یہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے حکومت نے وطن واپس آنے والوں کے لیے سرحدوں کے ساتھ ساتھ استقبالیہ کیمپ قائم کیے جہاں راشن نکدی اور طبی امداد کا احتمام تھا مگر ان کیمپوں میں بہت کم لوگ آئے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا اعتماد بحال نہیں ہوا تھا وہ ہماری ان خبروں کو محض پروپیگنڈا سمجھتے تھے کہ حالات معمول پر آگئے ہیں اور بھارت کے اس پروپیگنڈے کو حقیقت کردانتے تھے کہ واپس جانے سن ان کی جان و مال اور عزت خطرے میں بڑھ جائے گی بعض بنگالی یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اعلان معافی کا اطلاق مجیب الرحمان پر بھی ہوگا اس امید کو تقویت ان افواہوں سے ملی کہ غیر ملکی طاقتیں مجیب کی رہائی کے لیے یہیہ خان پر دباؤ ڈال رہی ہیں ان کیاس آرائیوں کو مزید ہوا جنرل یہیہ کے ایک باعتماد جنرل نے ڈھاکہ میں ایسے سوال پوچھ کر دی کہ اگر مجیب الرحمان کو جسمانی طور پر ٹھکانے لگانے کی بجائے سیاسی طور پر ختم کر دیا جائے تو کیا بہتر نہ ہوگا انہوں نے یہ انکشاف کرتے ہوئے کہ مجیب الرحمان متحدہ پاکستان سے وفاداری کے اہد پر دستخط کرنے کو تیار ہے مزید سوال کیا کہ آیا اس نام نہا تحریک ازادی کی ہوا نہیں نکل جائے گی میں نے عرض کیا کہ اول تو مجیب کے انجام کے بارے میں جنرل یہیہ خان پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں اب وہ اس سے کیسے پھر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ مجیب رہائی کے بعد پھر کلاوازی نہیں کھائے گا مزید بحث سے جان چھڑاتے ہوئے جنرل صاحب نے فرمایا ارے بھائی میں تو یوں ہی بحث برائے بحث کے طور پر آپ سے بات کر رہا تھا تم اسے سچ سمجھ بیٹھے در حقیقت یہ محض بحث برائے بحث نہ تھی اس کے پیچھے ضرور کوئی ہاتھ کار فرما تھا کیونکہ میں نے ایک معتبر شخص سے سنا کہ ایک دوست ملک نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے نمائندوں کی بیرون ملک ملاقات کروائی ہے اور یہیہ خان نے یقین دلایا ہے کہ وہ مجیب الرحمن کی جان بخشی کر دیں گے مگر وقت کا تعین ان پر چھوڑ دیا جائے انہی دنوں ایک جرمن صحافی بھٹو سے ملاقات کے بعد ڈھاکا پہنچا اس نے مجھے بتایا کہ مغربی پاکستان میں ایک نیا سیاسی تصفیہ زیر غور ہے اور بھٹو نے مجھے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو مجیب الرحمن کو رہا کر دیں گے کیونکہ مجیب کو سزا دینے کا وعدہ یہیہ خانے کا رکھا ہے بھٹو نے نہیں نئے سیاسی سمجھوتے کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی اٹھتر نشستوں کے لیے زمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا جو عوامی لیگ کے مفرور ہونے سے خالی ہوئی تھی زمنی انتخابات کرانے کی ذمہ داری میجر جنرل راو فرمان علی کو سونپی گئی انہوں نے اسے دائیں بازو کی ان سیاسی جماعتوں کو نوازنے کا ذریعہ سمجھا جو گزشتہ چند مہینوں سے فوج سے تعاون کر رہی تھی چنانچہ انہوں نے ان جماعتوں کو اپنے امیدواروں کی فیرستیں پیش کرنے کو کہا انہوں نے درجہ زیل بولی دی پاکستان جمہوری پارٹی چھالیس جماعت اسلامی چوالیس کاؤنسل مسلم لیگ چھبیس کنونشن مسلم لیگ اکیس نظام اسلام پارٹی کوئی نہیں میزان ایک سو چوون مختلف جماعتوں کی طرف سے ایک سو چوون سیٹوں کا مطالبہ کیا گیا جبکہ خالی نشستیں اٹھتر تھی سب کو مطمئن کرنا مشکل تھا اس کے علاوہ یہیہ خان کا حکم تھا کہ نور الامین پاکستان جمہوری پارٹی کو زیادہ سیٹیں دی جائیں تاکہ وہ مرکز میں مخلوط حکومت بنا سکیں جنرل فرمان علی ابی مانگ اور رسد میں تناسب کا حساب لگا رہے تھے کہ جنرل پیرزادہ کا حکم ملا قیوم لیگ کو کم از کم اکیس اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اٹھارہ نشستیں دی جائیں اس پر جنرل فرمان علی نے کہا اس طرح میرے پاس دائیں بازو کی مقامی جماعتوں کو مطمئن کرنے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہے گی اچھا تو پی 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 کے لیے اٹھارہ کی بجائے تیرہ سیٹے کر دو بات میں مجھے معلوم ہوا کہ یہیہ خان تین سیاست دانوں یعنی نورالامین بھٹو اور قیوم خان کو بیق وقت وزارت عزمہ کا جھانسہ دے رہے تھے پتہ نہیں اس ڈرامے کے مرکزی کردار مغربی پاکستان میں کیا کھیل کھیل رہے تھے لیکن مشرقی پاکستان میں یہ تاثر عام تھا کہ زمنی انتخابات سراسر ڈھونگ ہیں زمنی انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ ائر مارشل ڈھاکہ تشریف لائے یکم اکتوبر کو شام ساڑھے پانچ بجے ایک اخبار نویس کے ہمراہ میری ان سے ملاقات ہوئی جو خاصی دیر جاری رہی انہوں نے زمنی انتخابات کے مطلق جب میری رائے پوچھی تو میں نے ارز کیا انٹر کانٹینینٹل کی یخبستہ فضاء میں ٹھہرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ باہر نکل کر عوام کی بے کسی کو ملاحظہ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ ظلم و ستم میں پسے ہوئے عوام کو زمنی انتخابات سے کوئی دلچسپی نہیں انہیں تو اپنے بقا کی فکر کھائی جا رہی ہے کیونکہ وہ باری باری پاک فوج مکتی باہنی اور رضاکاروں کے عطاب کا نشانہ بن رہے ہیں اگر مسئلہ اتنا ہی گھمبیر ہے تو تمہارے خیال میں اس صورتحال سے کون نجات دلا سکتا ہے میرے خیال میں یہ جرنیلوں فیلڈ مارشلوں اور ائر مارشلوں کے بس کی بات نہیں اس وقت ملک کو ضرورت ہے جو پوری قوم کو یکجہ کر سکے میرے خیال میں تو اس کا حل مجیب الرحمان ہے جس کی رہائی بلا تاخیر عمل میں آنی چاہیے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے مگر وہ تو غدار ہے یہ سب اسی کا تو کیا دھرہ ہے اگر تمہاری افواج تمام قاتلوں کو اعلان معافی کے ذریعے بخش سکتی ہیں تو انہیں مجیب کی رہائی کا کڑوا گھونٹ بھی حلق سے اتار لینا چاہیے کیونکہ اس نے کسی ایک شخص کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا میں یقین دلاتا ہوں کہ مغربی پاکستان مجیب الرحمان کی رہائی کی خبر سننے کے لیے تیار ہے چھاند روز بعد وہ مجیب الرحمان کے بیوی بچوں کو دلاسہ دے کر واپس مغربی پاکستان چلے گئے جب دوسرے سیاستدان زمنی انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہے تھے بھٹو بار بار اسرار کر رہے تھے کہ اقتدار بلا تاخیر انیس سو ستر کے انتخابات کی بنا پر عوامی نمائندوں کے حوالے کیا جائے ملک کو درپیش بہران کے پیش نظر کرسی کا یہ مطالبہ کئی لوگوں کو بے وقت کی راگنی لگا مگر بھٹو کے حامی کہہ رہے تھے کہ قیادت کے بہران کا واحد حل انتقال اقتدار ہے جنرل یہیہ نے غیر سرکاری طور پر بھٹو کو اقتدار میں یوں شامل کر لیا کہ انہیں آٹھ رکنی وفد کا قائد بنا کر عوامی جمہوریہ چین بیج دیا اس وفد کے دوسرے ارکان میں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر مارشل رحیم خان اور فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن شامل تھے یہ وفد نومبر کے شروع میں پیکنگ پہنچا اور چینی قائدین سے برے سغیر کی تازہ صورتحال کے متعلق بات کی وہاں سے روانگی سے قبل بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ان مذاکرات سے پاکستان کے خلاف جارہیت کی روک تھام ہو گئی ہے اس سے یہیہ خان کے چند روز پہلے کے اعلان کی تصدیق ہوتی تھی جس میں کہا گیا تھا پاکستان پر حملے کی صورت میں چین ہماری مدد کرے گا سولہ نومبر انیس سو اکھتر کو میں عید کے موقع پر چند روز کے لئے راول پنڈی آیا تو میری ملاقات وفت کے ایک قریبی ذریعے سے ہوئی جس نے چینی مدد کے بارے میں میرے سوال کے جواب میں کہا ہاں چینی ہمارے عظیم دوست ہیں انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم بنگالیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں سنا ہے غیر ملکی حمایت کی تلاش میں جن دروازوں پر دستک دی گئی ان میں واشنگٹن بھی شامل تھا وہاں بھی امریکہ کو وہ دو طرفہ معاہدہ یاد کرایا گیا جو اس نے پہلے مارشل لاز سے قبل چھٹے عشرے میں کیا تھا وہاں سے جو جواب ملا وہ بھی چینی جواب سے زیادہ مختلف نہ تھا ان دو عظیم طاقتوں کے بارے میں کہ وہ بنگالیوں سے سیاسی تصفیعے کے آرزو من تھے بھارت نے بھی انہی دنوں اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی تھی اسے ہماری نسبت زیادہ کامیابی نصیب ہوئی اس نے پہلے ہی روس سے معاہدہ دوستی کر لیا تھا جو درحقیقت ایک دفاعی معاہدہ تھا جس کی شک نمبر پانچ اور شک نمبر نو کے ذریعے بھارت کسی وقت بھی روس سے فوجی مدد طلب کر سکتا تھا اس معاہدے کے دفاعی پیلوں کی تصدیق بھارتی جنرل ڈی کے پیلٹ کے مضمون مطبوع ہندوستان ٹائمز مورخہ بیس اکتوبر انیس سو اکتر سے بھی گہرے ہوتے گئے اس معاہدے کے تحت بھارت اور روس کے درمیان بہمی تعاون کی رفتار بڑھتی گئی پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ نکولائی فروبین کی قیادت میں ایک پانچ رکنی وفت دلی آیا پھر روسی فضائیہ کے سربراک کی سرکردگی میں ایک اور چھے بنفس نفیس چائزہ لیا انہی دنوں یہ خبر بھی سننے میں آئی کہ دلی میں ایک دفتر رابطہ قائم کیا گیا ہے جس میں روسی ماہرین اور ہواباز مستقل طور پر متعین کیے گئے ہیں بھارت کا اصل گٹ چوڑ تو روس سے تھا مگر اس نے دیگر اہم مالک کی حمایت کو بھی نظر انداز نہ کیا چنانچہ وزیراعظم اندرا گاندی چوبیس اکتوبر کو امریکہ انگلستان اور مغربی جرمنی روانہ ہوئیں ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اگر وہ ان ممالک کو بھارت کی حمایت پر امادہ نہیں کر سکتی تو کم از کم انہیں پاکستان کی مدد کرنے سے باز رکھ سکیں گی وہ یقینا اپنے مؤخر ذکر مقصد میں کامیاب ہوئیں بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کے روز افظم امکانات کو ساری دنیا تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی مگر تباہی کو رکنے کے لیے کوئی مصبت اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چھبیس میں جلاس میں اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت کے خلاف پاکستان کی شکایت پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ سرحدوں پر کشدگی کم کرنے کے لیے وہاں اقوام متحدہ کے مبسرین متین کر دی جائیں پاکستان نے عالمی برادری کا یہ فیصلہ مان لیا مگر بھارت نے اس سے صاف انکار کر دیا فیل حقیقت بھارت کو ایسی کوئی تجویز نہ بھاتی تھی جو حالات کو صدارنے کے لیے مفید ثابت ہو سکے کیونکہ اگر حالات صدر گئے تو صدیوں کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے گا لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈسپ گروپ جوائن کریں شکریہ